کوہ سلیمان لینڈ سلائڈنگ سے سفر کرنا نہ رہا آسان لینڈ سلائڈنگ سے فورڈ منرو کی بین سو بائی سہرہ راکھی گاز نیری مٹی کے مقام پر بلوک لینڈ سلائڈنگ کے باعث لوگ جنازے اور گاڑیاں چھوڑ کر بھاگ گئے جنوبی پنجاب اور بلوچستان کا رابطہ منکتہ گاڑیوں کی طویل کتاریں ہزاروں مسافر پنس گئے اشیاء ضروریہ ختم مسافر خار ہو گئے موبائل سرویس بھی بن سہری خوف میں مرتلا پورڈ منرو ہو یا راکھی مو گردو ہو یا راکھی گاز بازل پھر موصلہ دھار برسیں گے آج سلاوی ریلے غریب پر قیامت بن کے ٹوٹ پڑے متاثرین گھر باگ چھوڑ کر جان بچانے کے لیے محفوظ مقامات پر منتقل سلاوی ریلے گھر جانور گندم راستن سب کچھ بہا لے گئے زمینی رابطے منکتہ عوام مشکلات کا شکار ڈیجی خان برساتی نالا وڈور اکم کرنے لگا تباہی کی داستان تو فانی وارسوں کے بعد نالا وڈور بھی پھر گیا متعدد بستیاں زیر عاب بستی معموری اور قائم والا میں سلاوی پانی داخل زمینی رابطے بھی منکتہ متاثرین کھولے آسمان تلے رہنے پر مضبور سلاوی ریلے کا پانی کچھی کنال میں داخل حفاظتی بن ٹوٹ گیا حریبی عبادیوں کو خالی کرانا شروع کر دیا گیا مکینوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت بستی منگروٹھا، سوکر، چھتانی، مندرانی، ناڑی اور احمدانی ہر طرف تباہی مچانے لگا سنکڑ اور کوڑیا نالے کا پانی تونسا شریف میں سلاب نے تباہی مچا دی سلاوی ریلوں کا پانی بہار والی، مہانے والی اور بستی بزدار میں داخل انتظامیاں نے کئی بستیاں خالی کھرا لی سلاوی ریلے میں دو خواتین بہنکیں بستی چھنڈی میں چھت گرنے سے اتین بچوں سمیت چار افراد زندگی کی بازی ہار گئے روت کوہی وڈور کا پانی بن گیا بے بسی کی کہانی بڑا سلاوی ریلہ مانکہ کے نال سے ہوتا ہوا کوٹ چھوٹا شک نمبر ایک میں داخل سلاوی ریلے نے درجن و بستیوں اور سینکڑوں اکر پر کھڑی پسلوں کو اپنی لپیٹھنے لے لیا سلاوی پانی میں گھرے متاثرین سٹکوں پر کھولے آسمان تلے رہنے پر مضبور جانپور میں مسلسل بارشوں سے پانی میں مزید اضافے کا خدشہ پچات کے تینوں دروں سے روت کوہی کے سلاوی ریلے برامت روت کوہی کے سلاو سے پچات میں انچے درجے کا سلاب دربار امیر حمزہ سلطان موزہ ہان بھی لالگر حاجو کی جانے بھی روان دمان درجی خان کوہی سلمان میں اس سلاب سے متاثرہ قبائلی لوگوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی جاری تھانو سکولز اور مراکزی صحت کو قبائلی لوگوں کے لیے کھول دیا گیا راستے بند ہونے کے بعد انتوں کے ذریعے اندازی سامان کی فراہمی اوزہ ڈیپٹی کمیسٹر محمد انور بڑیار کا پانی کی نکاسی کے لیے فیلڈ کا دورہ پل بستی ہڈیانی ڈی جی خان کینال کا جائزہ لیا لیا میں توفانی بارشوں نے شہر بھر میں سلابی شکل اختیار کرنی جگہ جگہ پانی کے طلاب بننے سے شہری مشکلات کا شکار ڈی ایسیو ہسپتال ڈیپٹی ڈیریکٹر کالیجز سردر بازار انار کلی بازار سمیت ہر جگہ پانی جوان نظام زندگی مفلوز ہو کر رہ گئے سعودی اریبیہ کی لینڈرشپ کو توشہ خانہ کی گھڑی بیش کر ناراض کیا گیا امران خان میس ڈیکلیریشن میں ڈسکوالیفائی تو لازمی ہوں گے صادقہ بار پرس کلپ میں پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے صدر مخدوم سید احمد محمود کی گفتگو کہا کہ سابقہ سارے تین سالہ دور میں ملک ڈیفارٹ کے دہانے پہنچ گیا پنجاب میں ایک ایسا وزیر اعلیٰ لگایا گیا جس کا کوئی وزن نہیں این ایک سو ستامن ملتان جماعت اسلامی کا زمنی الیکشن نہ لڑنے کا اعلان جماعت اسلامی نے اپنے امیدوار رائے سلیم کھرل کو کاغذاتی نامجد کی واپس لینے کی ہدایت کر دی جلائی امید جماعت اسلامی صفدر حاشمی کا کہنا ہے کہ جنرل الیکشن قریب ہیں زمنی انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے غریب آدمی کے لیے عدویات لینا بھی ہو گیا مشکل عدویات کی قیمتیں ایک بار پھر بڑھا دی گئیں ایک مہینے کے دوران دل کی امراض سوکر اور بلیڈ پیسر کی عدویات کی قیمتوں میں پچاس فیصد اضافہ میڈیکل سٹور مالکان کاروبار نہ ہونے پر پریشان شہریوں نے کہا کہ کھانا خریدیں یا عدویات لیں سرگوزہ میں سی او ہیلتھ آفیس کے سامنے لیڈی ہیلتھ ویزیٹرز کا احتجاز لیچ ویس کے مطالبات کے حق میں نارے مطالبات تسلیم نہ ہونے پر احتجاز کا دائرہ سو بائیس سطح تک لے جانے کا اعلان اتھر ملتان میں بھی خواتین اسادزہ کا احتجاز مطالبات کے حق میں نارے بازی کی گاڑیوں کے شوقین افراد کے لیے اچھی خبر ٹویٹا اور سزوکی کے بعد ہونڈا نے بھی گاڑیوں کی قیمتوں میں کمی کر دی ہونڈا سیٹی ایم ٹی ون پائنٹ ٹو کی قیمت میں دو لاکھ اکسی ہزار روپے کمی ہونڈا سیٹی سی وی ٹی ون پائنٹ ٹو کی قیمت میں تین لاکھ روپے کمی نئی قیمت 38 لاکھ نانوی ہزار ہو گئی ہونڈا بی آرڈی کی قیمت میں بھی تین لاکھ ساٹھ ہزار روپے کمی ڈالر سستہ ہونے کے سمرات ملتان میں پروپٹی کی قیمت میں بھی واضح کمی آنے لگی سرمایہ کاروں نے پروپٹی کی خریدہ ریوگ دی معروف ڈیلر کہتے ہیں ڈالر سستہ ہونے سے پروپٹی کے ریج کم ہو گئے مارکیٹ میں غیقی یقینی صورتحال ہے جنوبی پنجاب بھر میں سٹوڈنٹ کاؤنسل کے انتہاباد مولتان بھاولنگر خانیوال مزفرگر دنیا پور رہاڑی لگیا سمیت جنوبی پنجاب بھر میں گیاران لاکھ سے زائے طلبہ کی جانت سے حق کے رائدہی کا استعمال تمام سکولوں میں طلبہ نے اپنے ووٹ سے صدر نائب صدر اور جنوری سیکیٹری کا انتخاب کیا اور ارشد ندیم ہے جنوبی پنجاب کا کھلاڑی عظیم جیولن تھرو میں گولڈ میڈل حاصل کرنے والے قومی ہیرو ارشد ندیم کی خانے والا آمد ڈی پیو جلیل عمران خان غزل زائی کی جانت سے پرتا پاک استقبال ارشد ندیم کی ڈیپٹی کمیسر آفیس پی آمد ڈیپٹی کمیسر نے قومی ہیرو کو میڈلز پہنائے ڈیپٹی کمیسر کا میہ چنو سپورٹس کمپلیکس ارشد ندیم کے نام سے منصوب کرنے کا اعلان موسیقی